موسیقی کیچ اور پنجگور میں پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملہ اور نقصان کی اطلاع بلوچ ریپبلیکن آرمی نے ذمہ داری قبول کر لی آواران میں پاکستانی فورسز پر حملہ کر کے جانی نقصان پہنچایا بیالیف کیچ تمپ میں فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں یو بی اے بولان اور آواران میں پاکستانی فورسز کی جاریت ایک شخص لا پتہ گھروں میں تھوڑ پھوڑ اور لوٹ مار بلوچ اور افغان مل کر مستقبل قریب کی مسائب کا مقابلہ کرے بشیر زیب بلوچ پاکستانی عقوبت خانوں سے جبری طور پر لا پتہ چھے افراد بازیاب چمن میں قبائلی تصادم میں تین افراد حلاق متعدد زخمی حالات کشیدہ بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں کئی افراد حلاق زخمی جمہوری عمل کو ثبوتش کرنے کی منفی پالیسی پاکستان کو عدم استقام کا شکار کیا ہے تاہر بزنجو اسامہ کی جگہ کی نشاندہی میں آئی ایسائی نے اہم کردار ادا کیا تھا عمران خان امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا بھارت وزیراعظم کی طرف کشمیر مسئلے پر سالسے کی پیش کش کا دعوی بھارت نے دعوی مسترد کر دیا سری لنکا میں توفانی بارشے آٹھ افراد حلاق کئی مکانات منحدم ایران کا سی آئی اے کی سترہ جاسوسوں کو پکڑنے کا دعوی امریکہ صدر نے مسترد کر دیا سابق برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن کل برطانیہ کے وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے برطانوی وزیراعظم کا قبضے میں لیے گے برطانوی تیل بردار جہاز کو چھوڑ دینے کا مطالبہ فضائی حدود کی خلاف ورزی پر جنوبی کوریائی جہازوں کا روسی جہاز پر فائر شوٹ سری لنکا اور دنیا کرکٹ کے مایا ناز بولر لیسٹ ملنگا کا بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستن مراد بلون کیج کے علاقے کولوہ میں کل شام کے وقت مسلح افراد نے فرنٹیر کور کے کیمپ کو نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانے پڑے ہیں دوسری طرف پنچگور میں بھی نامعلوم مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنایا ہے جس میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصانات کے اطلاعات ملی ہے فرنٹیر کور کی چوکی کو پنچگور کے علاقے پھل آباد میں نشانہ بنایا گیا ہے دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے کل کیج کے علاقے کولوہ شاپ کول میں پاکستان کے ریگولر آرمی کے بیس کیم پر جدید ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہے اور کل ہی مغرب کے وقت پنچگور کے تحصیل گوارگو پھل آباد میں قائم ایف سی کے چیک پوسٹ پر حملہ کر کے پاکستانی فورسز کو بھاری نقصان پہنچایا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے آواران میں فوجی چیک پوسٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کتوار کی رات گیارہ بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے آواران میں ریکن فوجی چیک پوسٹ پر راکٹوں اور سنائے پر سے حملہ کر کے دو اہلکاروں کو حلاق اور ایک کو زخمی کیا ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ کل دس بجے کے وقت ان کے سرمچاروں نے کیج کے تحصیل تمپ میں عبدوئی کی مقام پر واقع فرنٹیر کور کے قائم چوکی پر حملہ کیا حملے میں قابض فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے اس حملے کی ذمہ داری یونائٹڈ بلوچ آرمی قبول کرتی ہے بولان میں پاکستانی فورسز کی جانب سے کل شروع کیا جانے والا آپریشن آج دوسرے روز بھی جاری ہے جس میں پاکستانی فورسز نے آج صبح سانگان لاکی اور جالڑی میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا ہے دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد مذکورہ علاقوں میں داخل ہو چکی ہے جنہیں گنشپ ہیلیکاپٹروں کی کمک بھی حاصل ہے تاہم دوران آپریشن کسی قسم کے گرفتاری یا جانی نقصانات کے اطلاعات موصول نہیں ہوئے ہیں آواران سے آمدہ اطلاعات کے مطابق پیراندر زومدان میں پیر کے روز پاکستانی زمینی فوج نے آپریشن کر کے بدل ولد شیر محمد نامی شخص کو آرمی کیمپ منتقل کر دیا ہے اور دوران آپریشن کئی گھروں میں لوٹ مار کی گئی ہے دوسری طرف پاکستانی فورسز نے زیلگ میں بھی آپریشن کر کے خواتین اور بچوں کو حراسہ کر کے گھروں میں توڑ پوڑ کی ہے بلوچ رہنما بشیرزے بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ اس امر کے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ ہمارا خطہ بہت جلد ایک عالمی جنگ کے لپیٹ میں آ رہا ہے جس کے سب سے زیادہ اثرات بلوچستان اور افغانستان پر مرتب ہوں گے اس لیے موجودہ حالات کا تقاضی یہی ہے کہ دونوں برادر اقوام بلوچ اور افغان مستقبل قریب کے مسائب کا مل کر مقابلہ کرنے کے لیے اپنے باہم اتیاد کو مزید پختہ کریں اور اپنے قومی شناخ تو حقیقی قومی آزادی کے حصول اور تحفظ کو یقینی بنائیں کل منگل کے روز پاکستانی عذیت خانون سے چھ لاپتہ بلوچ بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں جن میں حاجی جان علی مری جن کو چار سال قبل نور بخش بلوچ جن کو ایک سال نو ماہ قبل لال بخش بلوچ جن کو دو سال آٹھ ماہ پہلے اور نیاز جان جنہیں دو سال تین ماہ قبل پاکستانی فورسز نے جبری طور پر گمشدہ کیا تھا دوسری طرف سمیر ولد محمد عمر جو ظلہ کیج کے رہائشی ہے تین سال چار ماہ کے بعد بازیاب ہو گیا ہے جبکہ ایک مارچ دو ہزار نو کو ملیر کراچی سے پاکستانی خفیہ اداروں کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے سلمان بلوچ ولد خرشید جو تمپ کا رہائشی ہے منظر آم پر آ گیا ہے بلوچستان کے علاقے چمن میں دو قبائل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں تین افراد حلاق اور سات افراد زخمی ہوئے ہیں لیوی ذرا کے مطابق میزہی اڈا کے مقام پر دو قبائل کے درمیان لڑائی میں جدید اصلہ کا آزادانہ استعمال ہوا ہے جس کے نتیجے میں رحمت اللہ عبدالواسے اور شاگل سمیت ایک اور شخص زخمی ہوا ہے قبائل میں تصادم سے کوئٹہ چمن مرکز شہرہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے معتل جبکہ علاقے میں فائرنگ کے باعث سینکڑوں افراد محسور ہوئے ہیں کوئٹہ میں سریاب روڈ پر ایک گھر کی دیوار گرنے سے ایک عورت پانچ بچوں سمیت دیوار تلے دب گئی ہے بعد میں تمام افراد کو نکال لیا گیا ہے تاہم دیوار گرنے سے خاتون جام بہق جبکہ بچے شدی زخمی ہیں جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے دوسری طرف کوئٹہ ہی میں ولی تنگئی میں سیلاوی ریلے میں بہ کر ایک شخص جام بہق اور تین خواتین لاپتہ ہو گئی ہیں جن کی تلاش کا کام جاری ہے کوئٹہ کے لیے اسماعیل زہی میں نامعلوم مسال افراد کی فائرنگ سے ایک بائیس سالہ نوجوان جام بہق ہوا ہے جبکہ چمن میں ہنٹ سوز چوک پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں ندام محمد ولد ولی محمد اور نجیب اللہ ولد حیات اللہ شامل ہیں جن کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ کوئٹہ میں کوئلہ پارٹے کے قریب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر میر طاہر بزنجو نے کہا ہے کہ جمہوری عمل کو ثبوتاج کرنے کی منفی پالیسی نے ملک کو سیاسی معاشی اور سماجی عدم استحقام کی طرف دھکیل دیا ہے اور انتخابات کی شفافیت پر اثر انداز ہو کر غیر جمہوری نمائندے اور جماعتیں سیلیکٹ کرنا اور آزادیے حق رائے دہی کو سلب کرنا ملک کے ساتھ دشمنی ہے نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما نے مزید کہا ہے کہ سیلیکٹڈ حکومت نے ملک میں آمریت کے یاد تازہ کر دی ہے اور سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کو احتساب کے نام پر بلا جواز گرفتار کر کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے تاہر بزنجو کا کہنا تھا کہ پچیس جولائی کو کوئیٹر کا جلسہ جمہوریت کی حقیقی روپ کے حصول میں اہم کردار ادا کرے گا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایک امریکی ٹیلی ویجن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کی جانب سے دی گئی معلومات کی بنیاد پر ہی امریکہ القائدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو تلاش کر کے مارنے میں کامیاب ہوا تھا یاد رہے دو مئی دوہزار گیارہ کو خصوصی امریکی فورسز نے پاکستانی شہر ایبٹ آباد میں آدھی رات کے وقت حملہ کر کے اسامہ بن لادن کو مار دیا تھا لیکن پاکستان اب تک سرکاری سطح پر اس بات سے انکار کرتا رہا ہے کہ اس کے پاس القائدہ کے سربراہ کے بارے میں کوئی معلومات تھی امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے دیرینہ تنازعہ کو حل کرنے میں کردہ ردہ کرنے کی پیشکش کی ہے جہاں پاکستان کے جانب سے اس پیشکش کا خیر مقدم کیا گیا ہے صدر ٹرمپ نے یہ پیشکش پیر کو پاکستانی وزیراعظم عمران خان سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے موقع پر کی جبکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دورہ جاپان میں بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے بھی ان کو مسئلہ کشمیر پر سالسی کی پیشکش کی ہے دوسری طرف بھارت کے وزیری خارجہ ایس جے شنکر نے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کے مسئلہ کشمیر سے متعلق بیان کو مسترد کر دیا ہے اینڈی ٹی وی کے مطابق ایس جے شنکر نے منگل کو بھارت کی راجہ سبا سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے امریکی صدر سے مسئلہ کشمیر کے حل سے متعلق کوئی درخواست نہیں کی ہے ایس جے شنکر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت میں باہمی مذاکرات ہوں گے اور وہ جب ہی ہوں گے جب پاکستان سرحد پر دہشتگردی روکے گا سری لنکا میں توفان اور موسیلہ دار بارشون نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراد حلاق جبکہ تاحال چار افراد لا پتہ ہیں جن کی تلاش کا کام جاری ہے دوسری طرف چالی سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں سے مکانوں کی چھتیں اڑ گئی ہیں جبکہ درخت اور بل بورڈز گرنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے ایران نے سی آئی اے کے لیے جاسوسی کرنے والی سترہ مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ایرانی انٹیلیجنس چیف نے کہا ہے کہ تمام افراد کی شناخت کر لی گئی ہے گرفتار ہونے والے تمام افراد ایرانی شہری اور حساس مقامات پر ملازم تھے ایرانی حکام کے مطابق سترہ مشتبہ افراد میں سے کچھ افراد کو عمر قید اور کچھ کو سزائے موت سنا دی گئی ہے دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ ایران کی جانب سے سی آئی اے جاسوسوں کے گرفتاری کے رپورٹ جھوٹ پر مبنی ہے ان میں کوئی صداقت نہیں انہوں نے کہا کہ ایران کے جانب سے مزید جھوٹ اور پروپگنڈا کیا جا رہا ہے جو ناکامی سے دو چار ہے ان کو پتا نہیں اب وہ کیا کرے اور ان کی معیشہ دم توڑ چکی ہے اور ہم مزید مسئیبتیں کھڑی کر لیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ایران مکمل طور پر مسائل کا ڈھیر بن چکا ہے برطانیہ میں حکمنا جماعت کنزرویٹیو پارٹی نے منگل کے روز ایک اعلان میں بتایا ہے کہ سابق وزیر خارجہ بورس جانسن پارٹی کے سربراہ منتخب ہو گئے ہیں اور وہ بدھ کے روز وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے کے بعد نئی حکومت کی تشکیل کا آغاز کریں گے واضح رہے برطانیہ کے نئی حکومت کے سامنے یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کا اہم مشن ہوگا تاکہ بریکزٹ کے حوالے سے کسی معاہدے تک پہنچا جا سکے برطانوی وزیر آزم ہاؤس نے ایک مرتبہ پھر ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزشتہ جمعے کو تحویل میں لیے گئے برطانوی تیل بردار جہاز کو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے برطانوی وزیر آزم تھریسہ میں نے پیر کو کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی کوبرا کے ہنگائے میں اجلاس کی صدارت کی تاکہ برطانوی تیل بردار جہاز کو ایران کی طرف سے تحویل میں لیے جانے اور خطے میں سیکیورٹی کی تازترین سوری اتحال پر غور کیا جا سکے دوسری طرف برطانیہ کے وزیر برائے امور خارجہ نے ایک بار پھر ایران سے تحویل میں لیا ہوا برطانوی بحری جہاز چھوڑنے اور عملے کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے ایران کو متنبع کیا ہے کہ اگر تہران نے تیل بردار جہاز نہ چھوڑا تو برطانیہ خلیج میں بڑی تعداد میں فوج دائینات کرنے پر مجبور ہو جائے گا جنوبی کوریا کے لڑاکہ تیاروں نے روسی تیاروں کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر فائر شوٹ وائرننگ دی ہے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق جنوبی کوریا کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی تیارے نے دو مرتبہ اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جس کے جواب میں اس کے لڑاکہ تیاروں نے انتہائی پھرتی سے 360 مشین گن سے فائر کیے ہیں تاہم روس نے جنوبی کوریا کے فضائی حدود کی خلاف ورزی اور جنوبی کوریا کے فائر شوٹ وارننگ کی تردید کی ہے سری لنکا کے فاسٹ بولر لیسٹ ملنگا نے ونڈے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے لیسٹ ملنگا 26 جولائی کو اپنا آخری ونڈے انٹرنیشنل میچ کھیلیں گے جبکہ کپتان کرونا رتنے نے ان کی ریٹائرمنٹ کی تصدیق کر دی ہے دو سو پچیس میچ کھیلنے والے ملنگا کو تین سو پینٹیس وکٹ حاصل کرنے کا عزاز حاصل ہے اس کے علاوہ انہوں نے تین ہیٹرکس بھی کیے ہیں آج کی نشریتگاہ یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچ ستم مطلق تازترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ اگر آپ ریڈیو زرموش نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ